اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عبران اور آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سورس ونڈو کا کام کیا ہے لیکن اس سورس ونڈو میں ڈالنے کے لیے ویڈیوز چاہیے ہوتی ہیں اور ویڈیوز کہاں سے لائیں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کیمرہ نہیں ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ اپنا مابائل فون یوز کر سکے کوئی سا بھی فون ہو اگر ویڈیو بناتا ہے کوشش کریں کہ اگر ہائی ڈیفنیشن ویڈیو ہو تو زیادہ بہتر ہے آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی نہیں تو اگر آپ کی سیون ٹونٹی پی والی بھی ریزولوشن ہے تب بھی بیسٹ ہے پلیز یہ چیز کو سوچ کر کے مت رک جائیے گا کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے میں ہمیشہ سے اپنی سٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں اٹلیسٹ اس کے برابر تو کام کرلو اگر آپ ہمیشہ یہ سوچو گئے کہ ہمیں بڑے سے بڑا کیمرہ چاہیے اور بہت ہائی انڈ قسم کے ایکوپنٹ چاہیے تب ہم کہیں جا کر کے فلم میکنگ کریں گے ایسا بلکل نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے پلیز اس سے سٹارٹ کریں ایک بڑی سب سے اچھی ایکزامپل میرا یہ چینل ہے میں نے تقریباً ففٹی تھاؤزن سے قریب قریب کے سبسکرائبرز اسی میں حاصل کیے جو میں اپنے فون سے ویڈیوز بنا رہا تھا ڈی ایس ایل آر تو میں نے بہت باد میں لیا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے اور اگر نہیں پتا تو یہ ویڈیو میری دیکھ لیں جس میں میں نے انناؤنس کیا تھا کہ اب میں ڈی ایس ایل آر پہ آ رہا ہوں now first thing آپ اپنا فون یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ڈی ایس ایل آر کیمرہ ہے وہ یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پوائنٹ ان شوٹ کیمرہ ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہو اسی بھی طرح سے ویڈیو شوٹ کرینا ہے دوسری جیس اگر آپ پھر بھی ویڈیو شوٹ نہیں کرنا چاہ رہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فوٹیجز میں اتنا مزیدار سا ریزلٹ نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کریں گے ڈاؤنلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ویب سائٹس جو کہ بہت کام کی ہیں سو فرس آف آل اگر آپ میری سکرین پر دیکھیں تو یہ کہ ویڈیوز ڈاٹ پیکسل ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ کھلی بھی ہے یہاں سے آپ اپنے مرضی سے جو ویڈیوز چاہیے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ اچھی کالٹی کی ہائی کالٹی کی ویڈیوز ہیں and the best part about these ویڈیوز اگر آپ کسی بھی ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لائسنس ملتا ہے اور یہ لائسنس کیا ہے cc0 یعنی بلکل بیسی جیسے unsplash یا پیکسل سے آپ images ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جن کو آپ commercially بھی اپنے پروجیکس میں use کر سکتے ہیں تو ہاں یہاں کی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ویڈیوز آپ اپنے یوٹیوب چینل پر بھی use کر سکتے ہو بہترین طریقے سے کوئی آپ کو claim نہیں کرے گا copyright کا اور جو دوسری ویڈیوز ہے ہمارے پاس وہ ہے ویڈیوو ڈاٹ نیٹ یہ آپ کے سامنے سکرین پر کھلی ہوئی ہے اور اس میں بھی آپ اپنے من پسند ویڈیوز جو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں but یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دوں for example جیسے یہ ٹرٹل والی ویڈیو مجھے چاہیے میں اس کو اپنی نیکس ویڈیو میں کھول لیتا ہوں and اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس different licenses ہیں اب ان کے different licenses کی information please check کر لیجے گا جیسے یہ یہاں link دیا ہوا ہے اس پہ کھول کے آپ پر ذرا پڑھ لیجے گا کہ اب جیسے یہ والی ویڈیو ہے this is royalty free royalty free کے اگر آپ information دیکھیں تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ ان کو use کر سکتے ہیں بغیر کسی problem کہ آپ اس کو اپنے کام میں use کر سکتے ہیں without کوئی پیسے دے کر نہ ہی آپ کو کوئی attribution دینا مطلب یعنی کہ جو creator ہے اس کو کوئی credit دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس کو کسی اور website پہ upload نہیں کر سکتے ہیں download کرنے کے لیے یعنی کہ stock footage کی جو websites ہوتی ہیں وہاں پر آپ اس کو upload نہیں کر سکتے اس کو resell یا redistribute نہیں کر سکتے so یہ ساری information یہاں پر آپ کے پاس دی ہوئی ہیں یہ ذرا please پڑھ لیجے گا آپ جب بھی کوئی footage use کریں اور اگر آپ youtube پہ especially upload کرنا چاہے ہیں میں آپ کو suggest کروں گا please اس ساری details کو پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کے youtube پہ کوئی problem نہ ہے so let's suppose اگر یہ میں green turtle والی جو ویڈیو ہے یہ میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں سی اگر آپ چاہے تو یہاں سے preview بھی دیکھ سکتے ہیں یہ preview چل رہا ہے میں اس کو دھرا mute کر دوں and this is very nice beautiful ویڈیو اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ resolution بھی 1920 by 1080 ہے file size جو ہے 79 MB ہے let's download this اس کو میں نے simply یہاں سے download کیا and that's it یہ download ہونا شروع ہو گئی ہے in the meanwhile ہم جاتے ہیں پیچھے جو یہ pixels تھی اس پر سے اگر مجھے یہ والی ویڈیو چاہیے یا کوئی اور ویڈیو چاہیے let's say مجھے اگر آپ mouse over کریں گے تو تھوڑا سا preview آپ کو یہ ویسی دکھا دے گا اگر let's say میں کوئی search کرتا ہوں کر کے download کر سکتے ہیں ہاں اس کی details آپ کو یہاں نیچے مل جائیں گی کہ ہاں یہ بھی 1920 by 1080 ہے full hd لیکن یہ frames per second جو ہے 29 ہے جو turtle والی ویڈیو ہم download کر رہے ہیں اس کا frames per second 29.97 ہے اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا anyways so let's download this as well میں اس کو بھی download کر رہا ہوں and that's it so یہ اور یہ دو ویڈیوز ہماری download ہو رہی ہیں اور اس کو ہم import کریں گے ہمارے premiere کے project میں اور وہاں پر ہم اس کو دیکھیں گے کہ source window میں ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور اس کا source window کا کام کیا ہے alright so یہ دو ویڈیوز میری download ہو چکی ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو play کر کے دیکھ سکتے ہیں this is very beautiful gopro camera کا result ہے and یہ والی جو ہے pixels سے جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ یہ والی ویڈیوز now اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں کو میں اپنے premiere project میں لے کر رہا ہوں اور ان کو edit کروں so یہ میں نے ایک folder بنایا ہوا ہے ڈاؤنلوڈیوز کا and یہاں پر آ کر کے میں simply new project لے رہا ہوں صحیح ہے اور class 3 ٹھیک and ڈاؤنلوڈ 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 ویڈیوز موجود ہیں جو ہم نے import کی تھی and ان کو آپ چاہیں تو preview بھی یہاں سے بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں and mouse سے بھی alright so let's suppose مجھے پہلے تو یہ والی ویڈیو use کرنی ہے so اس کو اگر آپ double click کریں گے تو یہ ویڈیو کھل جائے گی یہ ویڈیو کھل جائے گی اوپر یہاں پر this is your source ویڈیو source window now source window میں اگر آپ دیکھیں تو it's a player بڑا سمپل سا اور آپ اس کو simply یہاں سے space bar سے بھی play کر کے دیکھ سکتے ہیں okay اس window کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہے اس window کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی chunk اگر آپ کو چاہیے تو آپ directly use کر سکتے ہیں یا تو پوری ویڈیو use کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا حصہ اگر چاہیے تو آپ وہ لے سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ دو آپ کے پاس buttons یہ ہیں mark in mark out اور mark in mark out کے shortcut بھی i and o so in and out so let's say مجھے اگر اس میں سے ایک چھوٹا سا piece چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے میں simply یہاں سے play کر دیتا ہوں مجھے let's say یہاں سے چاہیے اور یہاں سے چاہیے تو میں یہاں اس button کو click کر دوں گا یا keyboard سے i press کر دوں گا تو یہ mark in ہو گیا and مجھے اس میں تھوڑا سا clip چاہیے تھا بس اتنا سا and یہاں سے کر دیا mark out یا o press کر دیں تب بھی ہو جائے گا and simply اگر آپ چاہیں تو یہاں سے drag کر کے اپنی ویڈیو اس timeline پر رکھتے ہیں یاد رہے ہیں timeline میں نے پہلی class میں آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہے کہ ہم اپنا تمام تر ویڈیو کا کام پہلے تو یہاں کر رہے ہوتے ہیں اور جو final result ہے وہ ہمیں اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے so source ویڈیو میں source window میں آپ کے پاس جو options ہیں میں اس میں اور کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا میں نے undo کر دیا ہے یہاں سے ہٹا دی ہے اور اب اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو drag کر کے اگر یہاں سے لا رہا ہوں تو دیکھیں اس میں جو audio ویڈیو دونوں تھا وہ سب کچھ آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے audio نہیں چاہیے let's say مجھے صرف ویڈیو چاہیے تو میں simply یہ کر سکتا ہوں یہاں دیکھیں دو چھوٹے چھوٹے سے icons آپ کے پاس دیئے ہیں کہ اگر میں یہاں سے drag کرتا ہوں تو drag ویڈیو only اگر میں یہاں سے drag کر کے یہاں لے کے جاؤں گا تو دیکھیں آپ کے پاس صرف ویڈیو آ رہی ہے اور اگر میں یہاں سے drag کروں گا تو ہمارے پاس صرف audio آ رہی ہوگی اور یہ نیچے definitely یہاں اوپر drop نہیں کر سکتے آپ یہاں نیچے drop کریں گے definitely اگر آپ کو دونوں چاہیے تو میں سجیس کروں گا کہ پھر اوپر سے ہی drag کر کے لے کر آئیں اسی طرح سے اگر آپ صرف کوئی audio piece رکھنا چاہ رہے ہیں let's say میں پھر سے کچھ music import کر لیتا ہوں and 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 yes یہاں سے میں نے ایک ایف music اٹھایا اور میں یہاں پر لے کر آگیا and obviously مجھے اس کو یہاں drop نہیں کرنا ہے مجھے یہاں drop کرنا ہے تو میں simply یہاں drop کر دوں گا okay now یہ music اگر آپ ظاہر ہیں اگر دیکھیں تو یہ بہت بڑا سا ہے اور ہماری جو ویڈیو ہے اس وقت ابھی ہم نے کچھ بھی آنے نہیں رکھا میں simply اس کو یہاں پہ میں اتنا رکھ رہا ہوں بلکہ نہیں میں صرف ویڈیو لے کر آ رہا ہوں اور میں یہ آوڈیو اس کے ساتھ رکھنے چاہ رہا ہوں see this this is quite big یہ کافی بڑی ویڈیو آ آوڈیو ہے اگر آپ play کر کے دیکھیں تو آپ کو result مل جائے گا and اس کو مزرہ fit کر دیتا ہوں now don't worry یہ تمام ترے details ہم وقتاً فوقتاً آنے والی classes میں دیکھیں گے آج میں timeline window نہیں پڑھا رہا ہوں use کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے now اب جیسے یہ چل رہا ہے اب یہ آوڈیو بہت بڑا ہے اگر آپ کو آوڈیو بھی چھوٹا چاہیے so for example آوڈیو مجھے چاہیے تقریباً کتنا میں یہاں تک آیا اور میں نے shift دبا کے اگر میں آؤں گا تو یہ آپ کا snap کرے گا یہاں پر right and اس میں دیکھیں تو 3 seconds 5 frames کا تقریباً ہمارا یہ ویڈیو ہے تو میں اپنا آوڈیو بھی ڈبل کلک کر کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں simply اس کو اگر play کروں یہاں پر time چل رہا ہے and i think اتنا میں خالی out کر رہا ہوں so that's it میں نے out کیا and اگر میں اس کو یہاں سے drag کر دوں یہ را اور یہاں پر لاکے رہ دوں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس چھوٹا ہے ٹھیک ہے and اس کو آپ چاہیں تو یوں بھی کم کر سکتے ہیں anyways یہ کس راس ہو رہا ہے سب کریں گے don't worry don't worry don't worry don't worry آپ چاہیں تو اس کو بڑا کر لیں کیونکہ اس میں مزید کچھ چیزیں ڈالنا چاہ رہا ہوں see this alright next میں clip ڈالنا چاہ رہا ہوں اپنا turtle والا اور یہ اور اس کا بھی میں صرف start کا part تھوڑا سا لینا چاہ رہا ہوں یہاں سے یہ میں نے لیا and یہاں تک ٹھیک ہے یہ ہو گیا mark out اور اس کا بھی مجھے آوڈیو نہیں چاہیے صرف ویڈیو چاہیے میں نے اٹھا کر کے یہاں رکھ دیا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے clip آپ چھوٹا کر سکتے ہیں بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے and یہ میں آوڈیو کو تھوڑا تو increase کر رہا ہوں ٹھیک now مجھے یہاں پر let's suppose کہ یہ clip نہیں ڈالنا تھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا ویڈیو والا clip ہے یہ ہی پورا چل رہا ہو اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا part ہمارا turtle والا ایڈ ہو جائے so یہ جیسا ہمارا clip چل رہا ہے یہاں پر میں چاہ رہا ہوں اس جگہ پر آ کر کے ہمارا turtle والا ویڈیو بیچ میں آٹ ہو جائے تو آپ کا یہ جو source clip ہے یعنی کہ source والی window ہے اس میں آپ کے پاس یہاں پر کچھ options آ رہے ہیں یہاں نیچے دیکھیں insert ہے اور یہ ہے override now insert کیا کرے گا کہ ان دونوں کے بیچ میں جگہ بناے گا split کرے گا اور میچے insert کر دے گا سیدھ اس میں جیسے ہی اس کو click کرتا ہوں اس نے کیا کیا کہ ہمارا یہاں سے ویڈیو چینج کر دیا ایون آڈیو کو بھی split کر دیا ہے بہت برہ لگ رہا ہے so میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں split کرنا ہے لیکن میں اپنے آڈیو کو disturbing نہیں کرنا چاہ رہا ہوں do one thing آڈیو کو lock کر دے ٹھیک ہے and اب ذرا اس کو insert کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس نے insert کیا definitely یہ ہوا ہے کہ اس نے ہمارے آڈیو کو disturb نہیں کیا اور ہماری ویڈیو خالی ایڈ کر دی this is something very amazing اب ذرا غور سے دیکھیں کیا بنائے ہمارا ایڈٹ so یہ ہمارا تھا بڑا سمپل سا پہلا ایڈٹ یہ تھی ہماری source clip window اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور بتا دوں کہ یہاں جب میں نے insert کیا تھا تو ہمارے premiere نے یہ کیا کہ جو پہلی والی ویڈیو تھی اس کو split کیا اور اس میں اس کی جگہ بنا کر کے insert کیا یاد رکھی گا یہ یہاں پر button دیا ہوا ہے insert کا اور اس کا shortcut ہے comma اگر آپ چاہیں تو keyboard سے بھی add کر سکتے ہیں so for example میں یہاں پر یہ چاہ رہا ہوں کہ undo کر دیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک ہے یاد رہے ہیں کہ میرا audio track میں نے lock رکھا ہوا ہے and let's say اس پر ہمارے پر دوسرا option کیا ہے override obviously اس بار میں تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں میں یہاں سے اس کو چھوٹا کر سکتا ہوں دیکھ اگر آپ cursor لائیں یہاں پر تو آپ اس کو اپنا mark in mark out تھوڑا سا چھوٹا خود کر سکتے ہیں now میں نے اب اس کو اتنا رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت چھوٹا سا ویڈیو clip ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس جگہ پر یہ override ہو جائے آپ یاد رہے ہیں کہ override میں اور insert میں فرق ہے insert میں یہ ہو رہا تھے کہ split کیا یعنی time duration بڑھا اور وہ ہمارا clip بیچ میں آ گیا override اگر میں کروں گا تو ہمارا جو پہلے والا ویڈیو تھا وہ اتنا ہی رہے گا اور اس کے بیچ میں یہ insert ہو جائے گا and پیچھے جو ویڈیو تھی وہ ختم ہو جائے گی so یہ آپ کے پاس بڑا interesting قسم کے دو تین فیچرز ہیں جس کو آپ use کر سکتے ہیں now وارال یہ آپ کے پاس کچھ اور اس کے navigation کے options ہیں like go to endpoint or go to first and آپ ایک ایک frame آگے کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایک frame پیچھے آنا چاہ رہے ہیں یہ آپ keyword سے بھی کر سکتے ہیں right arrow left arrow and اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ہے export frame اگر آپ صرف اس جگہ کی ایک photo لینا چاہ رہے ہیں جیسے آپ یہاں click کروگے آپ کو یہ پوچھے گا کہ کس نام سے اور کہاں save کرنی ہے تو براوز کر کے آپ بتا دیں آپ کے png jpeg یا جو آپ کو format چاہیے وہ ایک frame export کر کے دے دے گا i hope آپ لوگوں کو آج کی class بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو please like کریں and subscribe نہیں کیا تو please subscribe کریں thank you so